تیس لاگوں میں میرے ایکاؤنٹ پر پڑھے تھے کیا گدھر سنگی ہے آپ کے پاس گدھر سنگی سمجھتے ہیں وہ بندہ روزانہ کے دیس زار ڈالر اینڈ کر رہے ہیں دیکھنا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اپنے نارمل پاکستان میں نارمل روٹینز کو لے کہ آپ اتنی ہیوج اماؤنٹ نہیں تصور کر سکتے ٹھیک ہے یہ تو امیر ہو گیا سوانے خواب دکھا رہے ہیں سر اگزیکٹلی پوسیبل ہے یہ پہلی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیبل ٹاک کے ایک اور اپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں جناب آپ خیریت سے ہوں گے اور پاڈکاست جتنے بھی ہمارے اس سے پہلے اپیسوڈ ہو چکے ہیں ان سب کو آپ اچھے انداز سے دیکھ رہے ہوں گے انجوائے کر رہے ہوں گے سیکھ رہے ہوں گے سیکھنے سیکھانے کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج ایک ایسی شخصیت کو ہم نے یہاں پر انوائٹ کیا ہے جو ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں بلکہ لاکھوں سے اوپر کی گیم ملینز کی گیمز پہ ہم بات کرنے والے ہیں آج اور وہ کیسے کمانے ہیں اس کے لیے کوئی علا دین کا چراغ ہونا چاہیے یا پھر آپ صرف کوئی سکل سیکھ کے ہی جو ہے وہ اس کو آرام سے گھر میں بیٹھے آن کر سکتے ہیں اس میں کوئی جینڈر کی دسٹرکشن ہے یا نہیں ہے یہ ساری چیزیں آج کے اس پاڈکاس کا حصہ ہونے والی ہیں سو دیر نہیں کرتے ہم یہاں پر آج کی اس پاڈکاس میں جو ہمارے مہمان ہیں ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں دوانی نا آن لی مسٹر عمران آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں سلام علیکم والیکم السلام موسٹ الکم سر کیسے ہیں آپ خیالیت سے الحمدللہ پہلے تو آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی یعنی کہ لائف میں بہت کم ایسے لوگ دیکھیں جو ماشاءاللہ اتنی سٹرگل اور اتنی ہارڈ ورک لائف میں کی ہے اور ماشاءاللہ ایک بڑے مقام پہ ہیں ماشاءاللہ مجھے بڑی خوش ہوئی آپ سے مل کے سب سے پہلے تو بچے جب کسی سے مل کے خوش ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ٹافی کوئی ایس طرح کی چیز دے دی میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں دیا نہیں نہیں آپ نے جو ماشاءاللہ آپ نے بارے میں بتایا وہ چیز میرے لئے بہت انٹریسٹنگ ہے بہت امیزنگ ہے ماشاءاللہ اور سب سے پہلے تو میں آپ کی آرڈینس کو کہوں گا کہ سیکھ لیں یعنی کہ آپ کا جو دس سال کا ٹوئنٹی ایرز کا ایکسپیرینس ہے اس کو آپ گین کریں ایک یوٹیوب چینل کے درہو آپ کو جو پروائیڈ کی جاری نالج کیونکہ آپ کی وائس کالٹی اور آپ کی یہ بہت بڑی ہے کہ یوں سمجھیں کہ یوٹیوبرز کے لئے خاص طور پر جتنے بھی ڈوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ بہت میٹر کرتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ کہ آپ اس قابل سمجھتے ہیں ویسے میں ہمیشہ اپنے آپ کو ایک طالب علم ہی مانتا آیا ہوں سیکھنے سے کھانے کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے اچھا مین مدے کی طرف ہم آتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے جو ہے وہ بات ہو رہی تھی اور آپ بتا رہے تھے کچھ thousands of dollars کی تو اس کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ایسا کیا کرتے ہیں کیا گدر سنگی ہے آپ کے پاس گدر سنگی سوائیتے ہیں تو کیا ایسی گدر سنگی ہے جس سے thousands of dollars جو ہے وہ کمائے جا سکتے ہیں مطلب کیا ایسا سکل ہے آپ کے پاس جس کی بدورت آپ اتنے سارے پیسے کم ہا سکتے ہیں ایکچلی دیکھیں ہمارا جنی سٹارٹ کیسے طرح کیونکہ دیکھیں ہر بندہ ہر فیلڈ میں ایک نیا ہی ہوتا ہے پہلے تو تھوڑا سا فیلڈ کے بالے میں بتائیں کہ آپ کی فیلڈ ہے کیا اور پھر اس کو دیکھیں اب اس میں میں تو کہتا ہوں کہ ہماری term use ہوتی ہے تشکیل کہ بعض انشان کو نہیں پتا ہوتا ہو کدھر جانا جار اور اس نے کیا کرنا ہے کہ میں جانی بلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے راستے ہمار ہونا شروع جاتے ہیں تشکیل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک فیلڈ کی طرف پہنچا دیا جاتا ہے یوں سمجھے اس پر وہ فیلڈ کھول دی جاتی ہے اور اس کو اس طرف لگا دیا جاتا ہے میرے ساتھ بھی سیم اس طرح کے کیس ہوا میرا کوئی technical background نہیں تھا میں کوئی IT کا background نہیں کچھ بھی نہیں تھی میں ہمیشہ at least explore کرتا رہا تھا کوئی بھی چیز ہے تو اس طرح کیا ہوا extreme commerce جب میں نے سنا کہ یار یہ بھی کافی فیلانسنگ کے 150 plus courses کو انہوں نے اپنے بی بی سی میں ڈالا ہوا ہے تو پھر وہاں پہ میں نے اس کا میں access لے لیا ان سے اور میں نے کھول کے ان کو بتایا اس وقت انفرشنیٹلی پیسے میرے نہیں تھے میرے برادر ان لاؤ تھے بہنوی تھے ان کے تھے اچھا تو میں نے کہا میں کس طرح آپ کو یقین دلاؤں گی 70,000 روپیز یعنی کہ 30 لاکھ میرے نہیں ہیں یہ courage تھا میں اس کو courage کہتا ہوں اور کچھ نہیں کہتا میں اگر یہ سوچ کے بیٹھ جاتا ہے میرے ایکاؤنڈ میں 30 لاکھ ہیں وہ تو مجھے وی بی سی نہیں دیں گے تو it's not possible لیکن کیا ہے کہ آپ میں reality ہو تو اگلے بندہ بھی اس کو accept کر لیتا ہے آپ میں reality ہونی چاہیے تو میں نے ان کو direct یہی mail کی بقاعدہ screen shot کے ساتھ کی میں نے کہا میرے ایکاؤنڈ میں 30 لاکھ روپیز ہیں اور میرے نہیں ہیں میں آپ کس طرح یقین دلاؤں ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا بس اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے ہمیں یقین ہے تو انہوں نے مجھے free وی بی سی کی access دے دی اب جب میں نے اس میں مختلف چیزوں کا explore کیا اس کو بھی دیکھنا چاہیے پھر میں نے اس کو بھی explore کیا اب یہ hardly میں نے 1 to 2 اور 3 days میں کیا اب میری ایک آد ہے bird eye view کیونکہ literature میں آپ پتہ آپ اتنا deep نہیں جا سا آپ جسٹ کو آپ پک اپ کرنا ہوتا ہے تو میں اس پہ بھی چلا گیا پھر میں دیکھا انہوں نے مویس صاحب میں کہہ رہے ہیں میں نے 28000 ڈالر کی دس سال پہلے پچاس لاکھ سے اوپر کی گیم دس سال پہلے دس سال پہلے یہ بھی بہت اہم فگر ہے یہ چیز مجھے بہت میں نے کہا اتنی بڑی huge amount اب کیا ہے وی بی سی تھوڑا slow تھا کیونکہ زیاری بات application ہے تو میں یوٹیوب کو زیادہ prefer کرتا ہوں اس میں knowledge آپ کو جلدی مل جاتا ہے اپنے point کی چیز آپ اس کو کوئی چیز ہے اسٹیڈی کرنے اب کیا میں نے اس کا فوراں سے وہی بڑھ iv والا concept کے میں نے فوراں سے میں نے ہے کیا matrix کیا اس کے بیچے کس طرح لوگ اس طرح رن کر رہے ہیں وجہ کیا ہے تو میں انہوں نے سیمپل سا تھا ایمازون میں affiliate link بنانا ہوتا ہے ویب سیٹ بنانی ہوتی اس میں content لکھنا رنگ کرنا ہوتا اس کو پھر آپ نے ایمازون کے پاس ٹریفک بھیج نہیں ہوتی ایمازون پھر آپ کمیشن دیتا ہے prod کے ساتھ سے 3 12 پرسنٹ جو بھی prod پر depend کرتا تو اس میں پھر پورا میری یاد ہے کہ پورا ایک system ایک بار notice کرنے کی آتا ہے نہیں آتا وہ بات کی بات ہے system تو دیکھو چل کس سار ہے تو اس کو سار میں نے study کر لیا پھر گو تھرو کر لیا پھر میں دیکھا اتنی ہوج اماؤن میں کس طرح ویب سیٹ فلپ کیا اس کے پیچھے سین ہے پھر میں دیکھا کہ اس میں ایک ویب سیٹ 100 داری مہینے کی اور 6 منت تک وہ دی 100 دالر کی تو یہ آپ کی مطلب 3000 پلس دالر پر فلپ ہو جائے گی لوگ اس کو پر چیز کر لے تو پھر کیا ہوا میں نے کہ یہ تو اچھا ہے 100 دار پہ 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 30000 دار پہ فلپ دی بہت امیزنگ تھا میرے لی تو میں نے اب کی کی یا اگر میں سیکھ بیٹ گیا کہ میں ویب سیئیو بھی کرنی تو پھر کام ہو گیا اور وہ میرا بیگراؤنڈ بھی نہیں تو میں نے کام نہیں چلے گا پہل ہی آپ کافی عمر کے ہو گئے نہیں تنہی عمر کے نہیں ہوئے لیکن ایک سائیک فیکٹر تھا میرے کی طرف آنے سکل سے لوگ کی سکل کو یوٹلائز کر آگے مووو آن کرنے تو میں نے کیا کیا اس سے پہلے ایک ریزوان صاحب تھے میں ویسی فیس بک بھی ایکسپلور کرتا تھا کہ یار کہیں سے کوئی پاس چل جائے آن لائن لائن ہوتی کیس طرح تو ریزوان بھائی ایک تھی اس پہ پروڈ بھی ہم نے کام شروع کر دیا لیکن انفرشنٹلی وہ ہمارا فلوپ ہو گیا نہیں آگے چل سکا وہ مسروف ہو گیا میں مسروف ہو گیا تو پھر کیا ہوا جب میں نے یہ سارا چیز دیکھی میں نے بندوں کے انٹرویوز کرنے شروع کر دی صحیح میرا direct question یہ ہوتا تھا جن سے بھی انٹرویو کرتا تھا مجھے یہ بتائیں آپ میری ویب سائٹ کو 200 ڈالر میں کس دن پھنچا دیں گے کوئی اور question نہیں ہوتا تھا مجھے اتنا بتا دیں میری ویب سائٹ کو 200 ڈالر میں کس دن پھنچا دیں سارے کوئی یہاں پہ آگے پھستا کوئی وہاں پہ جا پھستا کوئی کہتا مجھے کیورٹ ریسرج نہیں آتی کوئی کہتا مجھے ایسیو نہیں آتی کوئی کہتا مجھے ورڈ پریس نہیں آتی کوئی کہتا مجھے کونٹنٹ ریٹی آتی ہر بندہ کئی نہ کئی پھست رات تھا میں نے پانچ چھے انٹرویوز کریں جتنا آپ کر سکتے تو کیا ہوا کہ میں نے رابطہ کی یہ مسئلہ ہے یہ سارا پلان ہے اب مجھے دو سو دار پر مجھے ویبسیٹ جائیے کب تک ہوگی انہوں نے کہ کونٹنٹ ریٹرز آپ مجھے دے سکتے تو ویبسیٹ آپ کی چھے مہینے میں دو سو دار پر چلے جائے گی تو میں کوئی مسئلہ ہی نہیں کونٹنٹ ریٹرز میں پروائیٹ کروں گا انہوں نے کہ بس باقی میں سنبھال لوں گا ہماری جنرنی سٹارٹ ہو گئی ہماری ویبسیٹ سکس منت پہ ٹوہنڈ ڈالر کرس کر کے فور ہنڈرد نائنٹی سک ڈالر پہ جم کر چکی تھی اور سیونت اور ایٹ منت پہ بھی اس نے یہی ایوریج دی تھی اب کیا ہمیں انکم اسکول کی طرف سے آفر تھی پندرہ ڈالر کی ایک منت کے ون منت کے ویٹ سے اور ہمیں لوگ بے وکوف کہہ رہے تھے آپ یہ کیوں سیل کر رہے ویبسیٹ اور بے وکوفی تھی بھی کوئی اس نہیں اور ایک بڑے لیول پہ جانے ہے اس لئے ہمیں رسک لینا ہے کیونکہ دیکھیں ابھی اللہ کا شکر ہے ہم اس لیول پہ ہیں تو ہم اس ہی کو یوٹلائز کر کے ہم کس لیول پہ جا سکتے ہیں تو کیا ہوا ہم نے 6500 ڈالر میں اور پھر ہمارا کیا ہوا جب ہم نے 6500 ڈالر فلپ کر دیا تو الحمدللہ ہماری 15-20 ویب سائٹ ہیں اسلامباد میں بھی آفس ہے راول پنڈی میں آفس ہے ہم اس کو سکھا بھی رہے ہیں لوگ کو کیونکہ کسی کو نہیں بتاتا نہ پرسنل آنانس کروں گا نہ ویب سائٹ آنانس کوئی چیز آنانس نہیں ہوگی بس اتنا آپ کو بتانا چاہوں کہ ابھی میں نے پرسنل ایک کیس تیڈی دیکھ لی ہے وہ بندہ روزانہ کے 10,000 ڈالر آنی کر رہے ہیں اوہ دس ہزار ڈالر یار ایک ڈالر آج کی جو پرائز تھی وہ 210 روپے کی تھی 10,000 ڈالر کا مطلب یہ ہے سمجھ جائے نا میں نہیں بتانا چاہ رہا تو اب دیکھیں اس میں اتنا ارننگ پوٹینشل ہے چلیں آپ پورے مہینے کے 3000 ڈالر پر چلے گئے پورے مہینے کی میں بلکل کم سے کم فگر بتا دی آپ پورے مہینے کی اس طرح کے آپ مارکن بے شمار مل جائیں جو کہ مہینے کے 3000 ڈالر ارننگ کر رہے ہیں ایفلیٹ مارکٹنگ سے تو اگر آپ یہی تصور کریں آپ مہینے کے 3000 ڈالر پر آپ لے گئے ہیں اور آپ کی ویب سکس بھی ایسے چیز نہیں بتائیے جو آپ کو یوٹیوب سے ویریفائی نہ کر سکیں اور پاکستان میں نہیں آپ جا کے فلپا ایک ویب سیٹ ہے جس میں آپ ویب سیٹ یوٹیوب چینلز اور بزنیس سیل آؤٹ ہو جس طرح پاکستان میں اور دوسری ویب سیل آپ فلپا کو جا کے تو آنکھیں باہر آ جائیں گے چلیں کیونکہ مجھ سے آپ میں ہمیشہ بہت سارے لوگ مجھ سے آکے مختلف چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ابھی آج صبح بڑے عجیب و غریب قسم کا یوٹیوب سے متعلق اس نے سوال کیا میں نے کہ آپ کو سب سے پہلے یہ یہ بتائیں کہ کس نے کہ میں یوٹیوب ایکسپارٹ ہوں اگر میں نے کہ میں یوٹیوب ایکسپارٹ ہوتا تو ملین سبسکرائبر ہوتے میرے تو میں خود اس طرح نہ رو رہا ہوتا باقی آڈیو سے متعلق کچھ بھی پوچھنا ہے وہ مجھے پوچھیں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں ابھی آپ بلکل چیز نہیں ہے میرے لیے کیونکہ میں بھی تھوڑا سا متاثر ہو رہا ہوں یہ چیز ہے اتنے سارے پیسے کہ اس کو برے لگتے ہیں آج آپ نے اب میں پروسیس سمجھنے کی کوشش کر میں جب بولنا شروع کرتا ہوں میں نان سٹاپ بولتا بتائیں کیا کوئی شروع سے سمجھ لیں کوئی بیماری ہے یا پتہ نہیں برادکاسٹنگ میں آتی ایسا ہوا ہے میں نے ایک ویب سائٹ بنا لی وہ ایش ٹی ایمیل پہ بناؤں یا ورڈ پر بناؤں کوئی اس میں کتگن تو نہیں ہے اس پہ ہی بنانی ہے اس پہ ہی بنانی مجھے میری تصیح کرتے جائیں گا تا کہ جو نیا بندہ ہے اب اس کو تھوڑے چیزیں وضاحت ہو جائیں تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کس پہ بنائی ہے یا کسی اور آپ نے بنائی ہے تو یہ تو کوئی ہمیں پہلے ایک پرسن کو سٹرانگ کرنا ہوگا پرسن کو جب ہم اپلیفٹ کریں گے تو ہمارا پورا معاشرہ اپلیفٹ ہوگا تو کیا ہے کہ آپ پہلے کیورڈ ریسرچ کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے آپ نے کیٹیگری فائنڈ آؤٹ کرنی ہے کہ ارننگ پوٹینشل ہائی ہے اور کمپیٹیشن لو ہے یعنی کہ ایزی لی آپ رینک کر جائیں گے ایزی لی آپ رینک کر جائیں گے اور اس میں سیلز زیادہ ہیں یہ آج کی پوڈکار بہت مزے کی ہونے والی ہے اب مجھے یہ کیسے پتہ چلے گا دیکھیں میں کیا گوگل پہ جا کے لکھوں گا کوئی بھی ورڈ میرے ذہن میں آ رہا جیسے table lamp آ گیا مجھے کیسے پتہ چلے گا کتنی capability ہے کتنا potential ہے کہ یہ زیادہ ان ہوگا اس کے لئے سارے tools ہیں جو لوگ یوز کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ایکسپرٹ لیول پہ چلے جاتے ہیں ایمازون میں پروڈز جو ہائی ڈیمانڈ ہیں جو زیادہ وائرل ہو رہی ہیں جن کی ایمازون میں بڑی رینکنگ فیکٹرز لگے میں تو ان کو یوٹیوب کے ثروف کر رہے ہیں تو آپ نے جس کیا کرنا ہوتا ہے ان tools کی مدد سے ان key ورڈز کو پہنچنا ہوتا اس نیش کو پہنچ نیش ہم ایزیلی رینک کر جائیں گے بسیلی آپ نے رینک کرنا ہوتا ایسیو کرنی ہوتی ہے ایسیو پھر آن پیج ہے آف پیج ہے ٹیکنیکل ایسیو ایسیو میں آپ کے سوال کا جواب ہے کہ آپ کی ورڈپریس کی ویب سیٹ چل جائے گی سیمپل ورڈپریس کی ویب سیٹ میں ہم نے جو ورڈپریس کی ویب سیٹ تھی لیکن بات جتنا آپ ایڈیشنل کرتے جائیں گے اتنا آپ کو بینیفیٹ ہوتا جائے یہ بات تو سمجھ میں آگئی کہ شروع میں آپ نے ایک ریسرچ کرنی ہے دیکھنا ہے کہ کس میں زیادہ پوٹینشل ہے اس سے ریلیٹڈ آپ نے ویب سیٹ بنانی ہے اور اس کی ورڈ ریسرچ کے لیے یا اس نیش کو ریسرچ کے لیے ہمارے پاس ٹولز موجود ہیں آپ نے اس کو سرچ آؤٹ کر لیا اگلا سٹیپ کیا ہوگا اگلا سٹیپ آپ نے اس نیش کو ریسرٹ کر لی اب آپ نے کی کی ورڈ سرچ کرنی ہے اس سے ریلیٹڈ جو ریلیمنٹ کی ورڈ ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ کرنے ہے اس میں فوکس یہی رکھنا ہے جس میں کمپیٹیشن کم سے کم ہو اور سیز ہوں اس کے لیے بھی ٹولز ہوں گے ہا جی ہم نے کی ورڈ بھی سرچ کر لیا اس کے بعد پھر ہم کٹیگری میں بھی آئے وہ بھی سرچ کر لیے تیسرا سٹیپ آگئے آپ کی ویبسیٹ ڈیویلیمنٹ آپ نے ورڈ پیس کی سیمپل سی مجھے تو نہیں آتی تو میں پھر کسی سے بنوا لیں بنوا لیں آپ بلکل بنوا سکتے ہیں اس میں بھی دومین کا کوئی ایشو نہیں ہے ڈاٹ کام والی ہو ڈاٹ پی کے والی ہو یا اس میں کچھ رسٹکشن ہے آپ نے USA میں رینک کرنا ہوتی ہو کیونکہ ایمازون کی جو سب سے بڑی مارکٹ ہے وہ USA ہے ہم جو کرتے ہیں ایفلییٹ مارکٹنگ اسی مارکٹ کو فوکس کرتے ہوئے کرتے ہیں اور اس میں ایک چیز اور بھی جو مارکٹ جو ہم ٹارکٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ کہ ایمازون میں اس وقت سیلرز ہیں جو ایمازون پر سیل کر رہے ہیں ایمازون کی سیل پر پلس ہے اچھا ایمازون کی اتنی بڑی مارکٹ میں اتنی بڑی آڈینس آپ کے پاس ہے اتنا بڑا آپ کے پاس کسٹمر ٹھیک ہے ڈاٹ کام والی لی تین سٹیپ ہو گئے ہم نے ایک ڈیویلپر کو پکڑا اس پر ویب سائٹ بنوا لی تین سٹیپ ہو گئے اس کے بعد کیا کر آپ آپ کی ورڈز نکال لی ہیں آپ آپ کی on page ایسیو یوں سمجھیں کہ ریڈی ہوگی آپ اپنی ایسیو اچھے کر لی آپ بڑی آسانی سے رینک کر سکتے ہیں تو آپ نے کونٹینٹ ریٹنگ کرنی ہے کونٹینٹ ریٹنگ میں ایک سپیشل ٹرم ہے ایسیو فرینلی کونٹینٹ اور ایسیو فرینلی آرٹیکل ٹھیک ہے تو آپ نے جو آرٹیکل لکھنا ہے اس میں ان کی ورز کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے جو آپ نے فائن آٹ کی تھے دور ریسرچ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ نے اس کے ساتھ اور ایک بڑا اچھا کام ہے جس کو اپنے کمپیٹیٹر کی ویب سائٹ کو سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں بہری بات ہے آپ کمپیٹ کر رہے مارکٹ میں تو جب اپنے سامنے آپ کو پتا ہوگا میرا مددہ مقابل کیا کر رہا تو آپ کے لئے کام سا ایزی ہو جائے گا یہ بلکل ایسے یہ ہے کہ میرا کوکنگ چینل ہے تو سامنے جو ورڈ کا آرٹیکل لکھنا آپ نے 3000 ورڈ کا لکھنا ہے اور اس میں کی ورڈ کو ٹارگیٹ کرنے سارا کام آپ کا یہ ہے جتنا اچھا اور انٹر لنکنگ کرنی آپ پھر آپ کو ایک کانٹینٹ رائٹر ہائر کرنا پڑے گی آپ یا تو آپ لیننگ کرنے سارا کام خود کر لیں یا آپ انویسٹ کر لیں کانٹینٹ رائٹر ہائر کر گیا اس نے بڑا شستہ قسم کی زبان استعمال کی اور ایک بہترین قسم کی تحریر نام چسپا کر دیا ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بیسکلی یہاں پہ یہ بھی تھوڑا کانسپٹ سمجھ لیں ایمازون تو لوگ کلی آرہی جو اپنے ویب سیٹ پہ لے کے آتے ہیں ان کو ایک اچھا میٹیریل دے دیں تاکہ اس کو سٹیڈی کریں اور اس کے بعد جا کے ہم نے نیچے لنک لگایا ہوتا ہے جو ہم ایمازون کی طرف سے ایفلییٹ لنک ملا ہوتا ہے ہم نے کہا تھا چیک آن ایمازون اور بائی آن ایمازون ٹھیک ہے اگر وہ مزید اس کو آگے ہمارے لنک کے جب جائیں گے ایمازون پہ پھر ہمیں ایمازون کمیشن دے گا اور بیسکلی مائک لینے گیا لیکن اگر اس نے جا کے لیپٹوپ لے لی تو ایمازون میں لیپٹوپ کمیشن دے گا اور اس میں مزید آپ چا کر سکتے ہیں اب ایک بندے نے لیپٹوپ لیا ہے ذائقی بات ہے اس کو مایکرو سوفٹ کی بھی کوئی پروڈ چاہیے ہوگی تو ہم اس کو وہ پچھ کر دیتے ہیں یعنی گھوماتے ہیں اس کو ایڈوبی کی بھی چیز جائی ہو تو ہم اس کو وہ بھی سمجھ رہے ہیں جتنا آپ کامیاب ہو گئے اب میں ایک مندے کی بات کو تو میں نے دیکھا اس بندے کوئی ایسیو کی اتنی بڑی ایکسپرٹیز نہیں اصل میں سٹوری ٹیلر ہے یہ جب بندہ آتا ہے ان کے پاس ان کے آرٹیکل کو پڑھنے تو بندہ پڑھتا ہی رہتا ہے پڑھتا ہی رہتا ہے یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں اصل میں اس سے کیا ہوتا ہے گوگل چیک کر رہا ہوتا ہے گوگل کے ایلگورت میں گوگل کے ادھر بوٹ لگے جن کی سائٹ کو سٹڈی کرتا ہے تو گوگل کیا چیز نوڈ کرتا ہے آپ کی ویب سائٹ میں یہ بڑا امپورٹن فیکٹر ہے وہ دیکھتا ہے کہ یوزر جب آپ کی ویب سائٹ پر آیا ہے تو کتنی دیر آپ کی ویب سائٹ میں اس نے سسٹین کیا ہے اس کو آپ کی ویب سائٹ میں رہتا ہے کتنی دیر اگر تو ایک بندہ آئے ہاتھے ساتھی چلا گیا تو گوگل کو ایک نیگٹیو ریویو جاتا ہے کہ نہیں یہ بھی اس قابل نہیں ہے ویب سائٹ کو میں رینک کروں ٹھیک ہے تو یہ ایک بڑا امپورٹن فیکٹر جتنی آپ نے انٹر لنکنگ کیو یہاں سے وہاں لے کے جا رہے ہیں وہاں سے یہاں لے کے جا رہے ہیں اس کو بندے کو گھمائے جا رہے ہیں جو بندہ اس میں کامیاب ہو گیا اس کی ویب سائٹ رینک ہو گئی مطلب آدھا گھنٹہ تو گزارے مطلب اس کو ایک چیز کھولی ہے اس سے ملتی جلتی چیزیں اور نظر آرہی ہیں وہ اٹومیٹکلی کلک کر رہا ہے گوگل کا کنسرن یہ نہیں ہے کہ سیل آئے یہ آپ کا کنسرن ہے گوگل کا چاہتا ہے انفرمیشن ملے میرے میرے یوزر کو جو بندہ آ رہے ہیں میرے سرچ انجن میں وہ انفرمیشن لینے آ رہا ہے اس کا کنسرن یہ ہے تو آپ نے گوگل کے کنسرن کو سامنے رکھنا ہے آپ نے اپنے آرٹیکل کو ایسا لکھنا ہے کہ بندہ اس کے اندر آ کے بس کیا ہے ایک ٹرم ہے اس کے لئے کہتے ہیں وہ اس میں گم ہو کے رہا جائے گم ہو کے رہا جائے مطلب یہ اس طریقہ سے ہو جائے گا کہ جیسے ہم کہتے ہیں برمودہ ٹرائی انگل کے اندر آپ آئے ہیں تو ایسے آپ اس ٹرائی انگل کے اندر پھنس جاتے ہیں کہ آپ واپس نکلنے کا نام نہیں رہتے میں اس کو بہت زیادہ آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ مجھے خود بھی نالج نہیں ہے زیرو پرسنٹ نالج ہے میں خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کے لئے بھی آسان سے آسان تر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں جو چھپے ہوئے سوالات ہیں وہ باہر نکل آئیں یا کچھ سوال بچے ہی نہ اور اگر آپ اس سائیڈ پر آ کر میں تو اس کو کہوں گا کہ پر منت ملین آپ اگر روپیز ارن کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی آسان طریقہ ہے گھر پر بیٹھے آپ کی یہ سارے کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی ہم نے سارا کچھ وہ کر لیا اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے چھٹا سٹیپ جو ہوگا آپ نے ایسیو کر لی آن پیج ٹھیک ہے یہ ایک ساری کونٹینٹ ریٹنگ ہے اور اس کے لئے بہت اور چیزیں ہیں جو اس میں آپ ایک فیکٹ ایسیو کے ارموست سری ہنڈرڈ 200 پلس فیکٹرز ہیں ٹھیک ہے تو ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے تو بیسکلی وہ سارا ذریعی بات انسان سیکھتا ہے جب اس فیلڈ میں آتے تو ہر چیز کے اپنے لازمات ہوتے ہیں وہ آپ انہیں سیکھنے پڑتے ہیں یہ تو سارا آن پیج ایسیو ہوگی کونٹینٹ ریٹنگ ہوگی اب اس میں پھر آپ نے آف پیج ایسیو بھی کرنی ہوتی ہے گوگل کو بیسکلی گوگل آپ کے تھوڈی چیک کرتا ہے یہ آن پیج اور آف پیج کیا دیفرنس ہے آن پیج تو آپ نے کونٹینٹ سارا ویب سائٹ کے اندر آپ کی اپنی ویب سائٹ کے انٹرنل وہ لکھے ہوئے لفظ ہیں ان کے اندر وہ آپ نے کیورڈز یا جو جو آپ کام ویب سائٹ کے اندر کر رہے ہیں اپنی ویب سائٹ کے ڈومین میں رہتے ہوئے وہ آپ کی ساری آن پیج ایسی ہوئے آپ سارا اس پیج میں کر رہے ہیں آن پیج اس پیج میں آف پیج کے ویب سائٹ سے ہٹ کے آپ کیا کر رہے ہیں اپنے اپنی ویب سائٹ کو گوگل کی نظر میں آثورٹی دینے کے لیے آپ کو کسی اچھی پرومننٹ ویب سائٹ سے آپ کو لنکس لینے پڑتے ہیں ویکی پیڈیا سے آپ کرتے ہیں ٹریفک دینی پڑتی ہے پنٹرس کے تھوہ آپ ٹریفک دیتے ہیں اور ہر بندے کی اپنی سٹریٹی ہوتی ہے وہ ظاہری بات ہے آپ منٹور کے پاس رہ کے سیکھتے ہیں کہ اس کی کیا سٹریٹی ہے کس طرح اتنے آگے نکل گیا تو وہ پھر مختلف آف پیج ایسیو کے بہت ساری طریقے ہیں اس میں یہ طریقہ بھی ہے نیش آئیڈ کی سرویس لیتے ہیں لوگ بیک لنکس لیتے ہیں اب نیش آئیڈ کے آپ اس طرح میں اگزامپل لیں میں بڑا آج کل لوگوں کو بتاتا ہوں کہ زہری بات ہے انویسٹمنٹ اگر آپ کے پاس اچھی اماؤنٹ انویسٹمنٹ لے سکتے ہیں سمپل اس دو لاکھ تو آپ بدنا مند ریکاور کر لیں گے اگر آپ اچھی کوئی سرویس ہے اچھی کوئی پروڈ ہے تو فورن سے بندہ جائے گا دے دے گا دو لاکھ روپے جس کو پروموشن کر سیم اس دی کیس ہیر یہاں پہ بھی یہی ہے اب فوربز جس طرح ویب سیٹ ملین کی ٹریفک ہے آپ نے جس کیا کر نا ہے اس کے آخر کو جا کے رینک ہوا فورس پہ اور وہ آپ کے ریلیٹڈ ہو وہ نیش آپ کے نیش سے ریلیٹڈ ہے اب آپ نے کیا کیا جب آپ نے وہاں پہ جا کے اپنا آرٹیکل آپ نے ان کے آخر سے رابطہ کیا آسان کام میرے اس لنک کو اپنے آرٹیکل ایمبیٹ کر دیں اگر تو انہیں مان لیا ان کی مرضی ہے جتنے مانگے تین سو ڈالر مانگے تین ہزار ڈالر مانگے یہ آپ ہی کسمت ہے اگر تو آپ نے ان کے ساتھ پیچ اپ کر لی اور آپ یہ ڈیل بن گئی تو یوں سمجھیں کہ آپ مثال لیں کہ فورز میں ٹین تھاؤزن ٹریفک آ رہی ہے ڈیلی ٹین تھاؤزن جو ریڈرز ہیں اس آرٹیکل کو ریڈ کرنے آرہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھ ٹین تھاؤزن میں سے پندرس ہو گئے یہ آپ ڈیلی کے ارنگ آرہے ہیں ٹھیک ہے یہ تو امیر ہو گیا تو بیسکلی یہ ساری ہے گیم ساری یہ ہے کس طرح ارننگ ہو رہی ہے ٹیکنیکل ایسیو میں آپ ساری ٹیکنیکل چیزیں دیکھتے ہیں کس وجہ سے ویب سائٹ کی ٹریفک یعنی ویب سیٹ جب اپن کرنا چاہتا ہے کلک کرتا تو کتنی دیر میں اوپن ہو رہی ہے پھر اس میں بہت ساری ٹیکنیکل اور چیزیں ہوتی ہیں ساری آپ کو مندے نظر رکھ سورس مطلب جیسے یوٹیوب کا ہوتا ہے ہزار گھنٹے سوری ہزار سبسکرائبر چار ہزار گھنٹے پورے کرے گا تو پھر ایڈ سین پہ ہم اپلائے کر لیتے ہیں تو ویب سائٹ کا بھی کوئی ایسا چکر ہوتا ہے کس کے ساتھ اس کو کروانا یہ سمجھائے یہ سمپل ہے دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے اپنی ویب سائٹ پہ یوزر کو لے کے آنا ہے اور یوزر کو اپنی ویب سائٹ سے ایمازون پہ ریڈی کر دینا اچھا آپ کو ایڈ سین نہیں لگا سکتے ہیں لگا گے تو دبل انڈنگ ہوگی نا ایڈ 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 لینک لینا اور اس کے پاس ٹریفک بھیج دینی اس کی سیل کروا دینی وہ کمیشن دے رہے بس اس ہی بیس پہ آپ کی ویب سیل ہو رہی ہے اور پھر وہ اچھا جی اب اس کو سیل کا ایڈ لگانے کے لیے ہمیں ایک اور جگہ پہ جانا پڑے جیسے آپ کی ویب سیل کو فلپا ایمپائر 15% لیتا ہے شلپا کا بڑا بھائی ہے فلپا تو 10% تو لے گا بھئی آپ میں دے دیں مطلب 20,000 30,000 ڈالر میں 10% لے 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 کوئی اتراز نہیں ہے کوشش میں نے کی کہ سمجھا جائے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں اب زیادہ چیزیں آسان ہو گئی اب جو یوزر ہے جو دیکھ رہا ہے اس کو میرا خیال ہے کہ سمجھنے میں بہت سکھاتے آپ کیسے ہیں کہاں سکھاتے ہیں کیا ہے اور اس طرف جانے سے پہلے میں یہ پوچھوں گا کہ آپ نے یہ کارنامہ سنجام دیا کتنا عرصہ لگایا سیکھنے میں پھر اس جگہ تک آنے میں کتنا آپ کا وقت لگا کیونکہ وقت تو کم ہے نا آج دیکھیں میں نے آپ کو بنا دیا ٹیمز بنا دی اور کام شروع کر دیا مجھے خوشی اس چیز کی ہے جنہوں نے ہمیں شروع میں جوائن کیا تھا آج سے دو سال پہلے کہہ لیں ہاں جی دو سال پہلے یعنی اس سپٹیمبر سے جو ابھی گزرا ہے اس سے پچھلے سپٹیمبر جنہوں نے جوائن کیا تھا وہ پانچ مزار ڈالر بھی اننگ کر چکے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی جب مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے 5 ڈالر اننگ کر لی مجھے خود بڑی خوشی ہوئی کہ جنہوں کو لے کے آئے تھے جنہوں نے ہمارے سا سٹارٹ لیا اور پانچ ڈالر رننگ کر چکے ہیں جن میں سے میں نام بھی لے رہی تھا اور ساری لڑکیاں ہی تھیں میں نے جس ایڈ لگا دیا کہ مجھے کونٹینٹ ریٹرز چاہیئے پرسنٹیج بیسز پہ پرسنٹیج ہماری ہوگی لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے ہمارا تو مجھ سے آل مجھے 519 کونٹینٹ ریٹرز نے رابطہ کیا تھا لیکن کیا ہوا کنسسٹینسی کا مسئلہ ہوتے ہیں ہم اکثر راستے میں چھوڑ دیتے ہیں بھٹک جاتے ہیں تو کچھ ایسی تھیں جو ہمارے کافی ساتھ چلتی رہی جن میں سے مریم آمیر تھی مریم رانی تھی علینا مغل تھی اور ایک اور مسررط اور ایک زہرہ تھی یہ ریگولر کافی چلتی رہی لیکن ابھی ہمارے ساتھ جو ریگولر ہیں وہ تین ہیں یعنی ایک تو 519 کے ریڈ سے چھے اور چھے سے ابھی تین تو وہ مریم آرمیر مریم رانی اور لینا مغل جو بھی ہمارے ساتھ ہیں تو ابھی ہماری 20 ویب سائٹس ہیں اور ہمارا جو کورس ہے اس میں سب سے اچھی بات ہے کیونکہ تھیوری پر میں خود بلیو نہیں کرتا میں کسی تھیوری پر لے نہیں جاتا میں کہتا ہوں تھیوری میں اس کو کوئی ویٹیج دیتا ہی نہیں اس کی وجہ کیا جب پریکٹیکل ہے تو تھیوری کیا کرنی ہے میں تو جن کو بھی کہتا ہوں میرے پاس اگر کورس کرنا ہے تو پھر آپ نے کام کرنا ہے اگر آپ یہ سوچتے ہیں میں کام نہیں کرنا تو فائدہ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم زیادہ کریں گے ہمارا بھی ٹائم زیادہ کریں گے تو میں فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو تھیوری پڑھنے کی ضرورت نہیں ان کو پریکٹیکل ویب سائٹ پہ کام کرنا ہے ظاہری بات ہے تھیوری کی ضرورت ہوتی ہے پھر ان کو ویڈیو لیکچرز ان کو سارا گروپ سپورٹ سارا ہمارے سسٹم بنا ہے الحمدلہ اس وقت دس سے پندرہ لڑکے سیکھ رہے ہمارے پاس جو کہ پروپر ٹائم دے رہے ہیں ورنہ باقیوں ہم ویسے ہی سوری کہتے ہیں اگر ٹائم نہیں تو ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہے تو جو اس کے لئے تیار ہے کہ میں تین سے پانچ گھنٹے دوں گا اس کے لئے ہمارے لے پلیں تاکہ ان کو ہی فائدہ ہو ہمیں فائدہ ہو تو ہماری پندرہ سے بیس ویبس ایٹ آپ نے ویبس ایٹ پہ کام کرنا ہو اور فری میں آپ کام نہیں کریں گے اتنی سے اننگ آ رہی ہم پہلے بتاتے ہی فری میں کام نہیں ہو آپ کو 20% بھی میر رہا ہو ساتھ ساتھ ساروں نے اننگ کی ہے ہمارے ساتھ 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 ہمارے خوشی ہوتی ہے ہمارا 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 ہمارے شروع سے لے چلتے ہیں ساتھ پہلے تو کتنا دورانیاں اس کے لیے عموما لگ جاتا ہے سیکھنے میں کم سے کم 6 منت کی فگر تو اپنے ذہن میں رکھیں اگر آپ ایکسپرٹ لیول پہ جانا چاہتے ہیں تو 6 منت سے 1 year آپ ذہن میں رکھیں کم سے کم 6 مہین اور ایک سال اور اس کے بعد پروپر والی ارننگ اپنے وحاب ارننگ تو انشاءاللہ اگر آپ اگر آپ دیکھیں بعض ساری یہ ہے کہ بندہ کتنا شارپ ہے بعض اوقات آپ نے سمارٹ فرق میں آپ کو اپنی مثال دے دی شارپ تو پھر وہ تھا نا کہ پہلا آپ لیٹ کتا ہے چند دیکھیں میں نے آپ کوئی بات چھپائی بھی نہیں کہ میں تو سیکھنے جھنجٹ میں نہیں پڑا گو کیا بھی سیکھ رہا ہوں لیکن اس جھنجٹ میں نہیں پڑا میں اس کو اپنے سیکھوں نہیں تو رننگ نہیں ہوگی ایکس کیوز نہیں بنایا میں نے کہ یہیں سے سٹیر تو کے نام سے کمپنی ایف بی آر میں بھی ریجسٹر ہے ایسی سی سی پی پاکستان ادار ہے اس میں بھی ریجسٹر ہے اور ایف بی آر میں بھی ریجسٹر دیجٹر سنٹیکس ٹھیکیز کے نام سے ایم آئی سلویشنز کے نام سے امران ای سلویشنز کے نام سے بھی سکتا اور بہت سارے لوگ جو ٹرس فیکٹر کے جاتے نہیں میں تو انویسٹر بھی کسی ہاتھ میں نہیں دستا ان کے لئے میرے پاس ہے میں نے ایجنسی ٹوئنٹی ون کو جو جو گروپ آف کمپنیز ہے ایجنسی ٹوئنٹی ون گرانا اور امارت گروپ آف کمپنیز ہیں اس میں سکس سٹوری پہلے لے کے آئیں بہت میں نے اس کو پروموٹ کرنا شروع کیا تو دیکھیں اب میں سوشل میڈیا مارکٹنگ سکھاتا بھی ہوں سوشل میڈیا مارکٹنگ میں لوگوں کو کہتا ہوں آپ کی ہیکٹک روٹین ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ایک کام کر مہینے کے 20 سے 30 000 روپے لگا لو ٹھیک ہے یہ بھی نہیں کر سکتے تو اس کا solution ہے آپ صرف 20 000 روپے مہینے کے لگا لیں ہر بندہ انویسمنٹ کے چکروں میں ہوتا 20 000 روپے آپ انویسمنٹ کر لیں ایڈورٹ پہ گوگل ایڈز پہ اور فیس بک ایڈز پہ ٹھیک ہے آپ کیا کریں اپنے کسی بھی گھر کے بندے کو آپ سمجھتے میرا بھائی فارغ ہے میری بہن فارغ کوئی بھی ہے اور اگر بندہ وہ خود ہی فارغ ہو تو پھر تو بہت چیز بات ہے جس ایڈز رن کرنے کونٹیٹ ڈیٹیلز دے دیں نہیں ہیں میں ڈیلیور کر کے آئے اور ملٹائی نیشنل کمپنی ہے گروپ آف کمپنی پاکستان میں ہے امارت گھرانا اور ایجنسی ٹوئنٹی ون ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ 300 پلیسن کے ایمپلائیز ہیں آپ نے جس ایک کال لینی ہے ارم کی اپلیکیشن میں ان کا اوثرائز پارٹنر نے رینٹل ویلیو پہ آتا ہے اگر وہ بندہ بکنگ میں آتا ہے تو 20 لاکھ شاپ بیسکلی 20 لاکھ نہیں ہوتی شاپ تو 2 کروڑ کی شاپ ہے نا تو اس نے 2 کروڑ کا انسٹالمنٹ پلین 20 لاکھ کی بکنگ اماؤنٹ دے کے اس نے کیا آفیل اب کمپنی آپ کو دو کروڑ کا دے گی دو لاکھ اچھا وہ بکنگ کا نہیں دے گی تو آپ نے کیا کیا کسمت تو بندہ آزمائے ریسک میں بلکل ایسے چھیک ہے آپ کچھ کرتے ہی نہیں گھر سے نکلتے ہی نہیں بستر میں لیٹے رہیں کچھ ہلجل کرنی تو نہیں اللہ نے کہا ہلجل تو دیں گے اللہ دالے لیکن ازباب تو اختیار کرو بلکل ایسے تو یہ جو سوشل میڈیا مارکٹنگ یہ میں نے چاہ رہا ہوں کہ ہر بندہ انیبل ہو جائے کوئی گھر میں بیٹھا ہوئے کوئی بزنس میں نے کچھ پیئے یار سوشل میڈیا مارکٹنگ انتہائی ایک سے ڈیر سانیہ رکھا ہے پوڈکاس کا پینتیس سے چالیس منٹ آپ کو نظر بھی نہیں ہوا کہ چالیس منٹ بول بھی لئے تو اب ہمیں تھوڑا سا اس کو کنکلوز جو لے کر آنا ہے مطلب کوشش میں نے کی ہے کہ بڑی اہم اہم چیزیں آپ سے نکل والوں جو ینگ لوٹ ہے جو مطلب ایسی بات ہو جسے وہ موٹیویٹ ہو جائیں آج کل تو گھر کے دس بندے بھی آن کر رہے ہوں تو کم ہی پوری پٹ کی ہے تو جو ویلے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لئے چھوٹا سا پیغان سیمپل میں تو یہ کہوں گا دیکھیں ایک چیز کو سمجھ فری لانسنگ کو فری لانسنگ میں آپ کیا ہوتے ہیں آپ لوکیشن کی اور ٹائم کی کی سے نکل جاتے ہیں پہلی بات جیسے آپ لوکیشن کی کی سے نکل لے نا آپ نے اپنے آپ کو سکل فول کرنا ہے آپ یوٹیوب کو ایکسپلور کریں آپ دیکھیں کون سکل آپ سکل سکل اگر ایک ڈالر کماتے ہیں تو پاکستانی دو سو روپے آپ کمار رہے ہیں بلکل ایسے وہاں پہ اگر ہزار ڈالر کماتے ہیں وہ ہزار ڈالر ہے لیکن یہاں پہ آپ دو لاک کی فگر بن جاتی ہے پاکستان میں ڈالر بھی گریب سوالوں کے آپ نے جواب دی اور بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ جواب دی ہے کوشش میں نے کی کہ پاکست کو انٹرسٹنگ بنایا جائے بہترین بنایا جائے اور زیادہ سے زیادہ وہ کہتے ہیں نا کہ علم کا تبادلہ ایسی چیزوں کا تبادلہ جس سے آپ کو کہیں نہ کوئی بینیفٹ ہو رہا ہو یا میری پاڈکاس کا زیادہ مقصد یہ ہوتا ہے میں صرف بلا کے باتیں کر کے میری پاڈکاس نہیں ہوتی انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ٹرینڈ سیٹ کروں اس طرح کی پاڈکاس کا جس سے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو فائدہ پہنچے اور لوگ اس ایسے ہی رہا ہے آپ چند بڑی سیلیبرٹیز کو بلاتے ہیں جن کو ہر کوئی جانتا ہے آپ کو اچھے ویوز آ جاتے ہیں ان کے بدلے میں اور پھر کیا ہوتا ہے آپ کا لگا بگا سلسلہ آپ کا بھی چل رہا ہے وہ بھی پرموٹ ہو رہے ہیں تو میرا ایسا کوئی مقصد نہیں میرا مقصد ہے سیکھنا اور سکھانا ان پوڈکاسٹ سے بھی اور میرے چینل کا بھی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور پوڈکاسٹ میں اللہ حافظ